اسلام علیکم اور بیلکم بیک ٹو ایک چھوٹی سی کمپیرزن ویڈیو لے کے آؤں ہنڈائی الانٹرا جیل ایس دوہزار سی سی اور ہنڈائی الانٹرا جیل سولہ سو سی سی ہنڈائی الانٹرا جیل جو ہے یہ پاکستان میں رمضان میں لانچ ہوئی ہے سولہ سو سی سی جو کی پاکستان میں تر تالیس لاکھ روپے اس کی ایکس فیکٹری پرائس ہے جبکہ جی ایل ایس جو ہے وہ پاکستان میں پچھلے سال لانچ ہوئی تھی مارچ میں اور اس وقت اس کی پرائیس تھی چالیس لاکھ لیکن اس وقت جو موجودہ پرائیس ہے دو ہزار سیسی ہنڈائی لینٹر کی وہ ہے تقریباً سن تالیس اڈالیس لاکھ کے پاس پاس ہے اس گاڑی کی پرائیس اور دونوں گاڑیوں کے اندر کچھ چیزوں کا ڈیفرنس ہے جو کہ آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ کو فرق بتاؤں گا دونوں گاڑیوں کے اندر کیا کا چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنس ہے تو سب سے پہلے تو چاب بھی سے شروعات کرتے ہیں یہ ہے جی ہنڈائی لینٹر جی ایل ایس کی چاب بھی سولہ سو سیسی جو کہ سیمپل چاب بھی ہے ایموبلائزر والی سمارٹ انٹری سسٹم والی نہیں ہے جبکہ جو جی ایل ایس ہے دو ہزار سیسی اس کے اندر آپ کو سمارٹ انٹری سسٹم ملتی ہے ریموٹ والی ہے جو کہ آپ اس کو مطلب گاڑی کے پاس جائیں تو گاڑی آٹومیٹکلی انلوک ہو جاتی ہے دوسرا ڈیفرنس انجن کی طرف آئیں تو انجن میں جو سولہ سو سیسی ہے وہ تو نام سے ون پینٹ سکس آپ کو پتہ لگ جائے گا سولہ سو سیسی انجن ہے جو کہ سکس پیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ آتا ہے ایک سو ستائیس ہارس پاور پروڈیوز کرتا ہے اور ایک سو چوہو نیوٹر میٹر کا ٹاک ہے اس گاڑی کے اندر جبکہ جو جی ایل ایس ہے دوہزار سیسی میں اس میں آپ کو انجن کا تو پتہ لگ گیا ہے لیکن جو پاور ہے وہ اس گاڑی کے اندر زیادہ بہتر ہے وہ آتی ہے ایک سو پچپن ہارس پاور ہے اور ایک سو پچانویں نیوٹر میٹر کا ٹاک دیتی ہے لیکن اچھی چیز یہ کہ دونوں گاڑیوں کے اندر سکس پیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن آتی ہے اور اس لحاظ سے گاڑی جو ہے وہ دونوں بہتر ہیں اس کے علاوہ سٹیریئر کی طرف ڈیفرنس میں بتا ہوں تو جو ایل اینٹرا جی ایل ایس ہے اس گاڑی کے اندر ٹیٹر ہے ایل ایڈی لائٹس ہیں نیچے ٹرن سیگنلز ہیں فرانٹ میں کیمرہ موجود ہے پارکنگ سنسر جہاں وہ موجود نہیں ہیں اسی طرح سولہ انچ کے الائریمز ہیں اس گاڑی کے اندر جو کہ لانچنگ کے بعد دوبارہ ہنڈائی نے اس کو چینج گیا تھا اور ٹائر جس میں بی جی لوسو کا آت ہے جو کہ جنرل کا ٹائر ہے اس کے اندر سمارٹ ہنٹی سسٹم بھی موجود ہے اس کے علاوہ سن روف ہے جی ایل ایس کی بات کر رہا ہوں اور پچھلی سائیڈ پہ آئے تو پچھلی سائیڈ پہ بھی اس کے اندر پارکنگ سنسر نہیں ہے اور اس گاڑی کے اندر ایک ایڈیشنل چیز آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اندر سمارٹ ٹرنک اوپنر ہے ہنڈائی کا جو لوگا ہے اس کے اوپر لی سائیڈ پہ جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو اس کی جو ٹرنک ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور یہ پاکستان میں سڈان میں صرف اسی گاڑی کے اندر ہے اور یہ اس گاڑی کے اندر چیزیں موجود ہیں جبکہ اگر میں دوسری طرف آج ہوں وان پائنٹ سکس کی طرف تو اس میں آپ کو ڈیفرنس نہیں پتا لگے گا وہ بہتر چیز ہنڈائی نے یہ کی ہے کہ ہنڈائی نے اس کے لائٹس جو ہیں وہ بھی سیم رکھی ہیں ٹیٹرا ایل ایڈی لائٹس ہی اس گاڑی کے اندر موجود ہیں اس وجہ سے آپ کو ڈیفرنس جو ہے وہ فیل نہیں ہوگا اسی طرح اگر آپ اس کے سائیڈز پہ آجائیں تو سائیڈ کے اگر میں آؤں تو وہ بھی آپ کو الائرم سیم ملتے ہیں جو الائنٹرا جی ایل ایس میں ہی آتے ہیں سولائنج کے اور سیم ٹائر بھی وہی ہے بی جی لوسو کا جو کہ جنرل کا ایک ٹائر ہے جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دروازوں کے اندر سمارٹ ہنٹری سسٹم آپ کو نہیں ملتا سن روف بھی اس گاڑی کے اندر موجود ہے یہاں سے مطبع آپ کو یہ ایک ڈیفرنس پتا لگے گا ہارڈلی آپ کو نظر آتا ہے اور پچھلی سائیڈ سے اگر آپ کو بتاؤں تو ایک ڈیفرنس آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے جو لوگو ہے وہ جی ایل لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر سمارٹ رنگ اوپننگ نہیں ہے اس کو آپ کو یا چابی سے کھولنا پڑے گا یا اندر سے کھولنا پڑے گا تو یہ باہر سے جو ایکسٹیریئر کے ڈیفرنسز ہیں وہ ان دونوں گاڑیوں کے اندر یہ ہیں زیادہ نہیں ہیں مائنر سے ہی ہیں لیکن انٹیریئر کے طرف آؤں تو سب سے پہلے جی ایل کا میں فرق آپ کو بتا دوں کہ سولہ سو سیسی میں آپ کو مینویل سیڈز کی ہائٹ ایڈیجسمنٹ ملتی ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر فیبرک سیڈز آتی ہیں یہ ڈیفرنسز ہے اندر سے اور جب آپ ویسے مطلب دیکھ جو شروع میں لینٹر آئی تھی سٹارڈ میں دوزار سیسی اس میں فیبرک آتی تھی بات میں اس میں اڈیشنل ہو گئی تھی انٹیریئر میں اگر آپ کو میں بتاؤں تو جو پہلا آپ کو مین ڈیفرنس نظر آئے گا وہ سٹیرنگ ویل کے اندر آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کے رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ کروز کنٹرول موجود نہیں ہے اور سٹیرنگ ویل کے اندر ایڈیسٹمنٹ موجود ہے یہ ایک اچھی چیز ہے اور دوسرا ڈیفرنس ہے کہ اس گاڑی کے اندر انجن سٹارڈ سٹاپ نہیں ہے بٹن نہیں پوچھ سٹارڈ اس گاڑی کے اندر نہیں ہے اس کے علاوہ رائٹ سائیڈ پہ بھی آپ کو بلینک سوچیز ہی ملیں گے صرف میٹر برائٹنس کی ایڈیسٹمنٹ ملے گی اچھی چیز یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر لائٹ جو ہیں وہ آٹومیٹک ایلیڈی ہیں سکرین آٹھ ہنچ کی ہے انڈرویڈ سکرین ہے بہت ایزی ہے اس کے اندر منویل اسی ہی آتا ہے منویل ہی آپ کو چلانا پڑے گا وائرلس چارجنگ بھی جی ایل کے اندر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ جو ٹرانسپیشن ہے وہ سیم ہے سکس پیڈ آٹومیٹک ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ گاڑی کے اندر سیم ہے یہ کچھ چیزیں جو ڈیش بورڈ کے اندر کام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے جو جی ایل ایس ہے اس کے اندر پہلا ڈیفرنس سیٹ ہے الیکٹریکل سیٹس ہے لمبار سپورٹ کے ساتھ آتی ہے ڈرائیور سائیڈ والی اور دوسرا اس کے اندر لیدر سیٹس آتی ہیں جس کی کوالٹی کافی اچھی ہے اور انٹیریئر میں آپ کو سیم فرق اتنا نہیں لگے گا لیکن پہلا ڈیفرنس جیسے اس میں تھا اس گڑی کے اندر سٹیرنگ ویل کے اندر ہی کروز کنٹرول موجود ہے رائٹ سائیڈ پہ سینٹر میں کروز کنٹرول کے بٹن موجود ہے دوسرا اس گڑی کے اندر لیفٹ سائیڈ پہ پچھ سٹارٹ بھی موجود ہے انجن سٹارٹ سٹوپ کا بٹن بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ڈائل ہے دونوں گڑیوں کا وہ اگزیکلی سیم ہی ہیں لائٹس اس میں بھی آٹومیٹک لیڈی ہی آتی ہیں جیسا کہ اس میں آتی ہیں بٹ اس گڑی کے اندر ایک اڈیشنل بٹن آتا ہے رائٹ سائیڈ پہ جو کہ اس گڑی کے اندر ٹریکشن کنٹرول کا وہ آپ کو جی ایل میں نہیں ملتا وہ آپ کو صرف جی ایل ایس دو ہزار سیسی میں ہی ملے گا اور باقی جو ریسٹ آف دی مٹیریل ہے وہ سیم ہے کنسول کے اندر جو ڈیفرنس ہے سکرین سیم ہے سیم آٹھ ہنچ کیا اور یہ ہنڈائی نے اپگریڈ کی تھی پہلے سے اس گڑی کے اندر آپ کو ڈیجیٹل ڈوال زون آٹومیٹک کلائیمٹ کنٹرول اسی ملتا ہے جبکہ نیچلا پورشن جو ہے وہاں پہ اس کے اندر وائرلس چارجنگ بھی موجود ہے یہ ڈیفرنس ہے باقی ٹرانس میشن سیم ہے لیکن اس میں ڈرائیو موڈز بھی آتے ہیں اس کے اندر آپ جب اس کو پریس کرتے ہیں تو سکرین کے اندر آپ کو وہ چینج نظر آئے گا سپورٹس ایکو نارمل اس طرح تین طرح کے ڈرائیو موڈ آتے ہیں ریڈ پہ جب جاتی ہے تو وہ سپورٹس میں آجاتا ہے ایکو میں آتی ہے تو وہ آپ کو بلو دے گا اس طرح کر کے ڈیفرنسز ہیں باقی ریسٹ آف سیفٹی کی بات کروں تو جو جی ایل ہے اس کے اندر دو ائر بیگز ہیں ای بی ایس بریکز ہیں اور یہ دو چیزیں اس کے سیفٹی ہیں جبکہ جی ایل ایس جو ہے اس میں ای بی ایس بریکز ٹریکشن کنٹرول ویہیکل سریبیلٹی ایسسٹ اور سمارٹ ہنٹی سسٹم پوش سٹارڈ انجنز کے اندر جو ہے یہ موجود ہے اس میں سیفٹی میں تھوڑی سی چیزیں زیادہ ہیں ایر بیگز دونوں گاڑیوں کے اندر دو ہی آتے ہیں اور یہ دونوں گاڑیاں جو ہیں ابھی کیونکہ یہ ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے ابھی تو جو پرائسیز ہیں وہ بہت زیادہ اوپر جا چکی اسی وجہ سے انہوں نے سولہ سو سسی ورینڈ لانچ کیا تھا اور اچھی گاڑی ہے ایک اچھا پیکیج ہے گاڑی کا اور آہستہ آہستہ یہ گاڑی جو ہے مارکٹ میں ان بلٹ ہو رہی ہے آپ کے اپنی پریفس ہے آپ نے کونسی گاڑی لیں گے اگر آپ کو چیزیں مطلب انجن سٹارٹ سٹوپ آٹوم اکویٹک کلائمٹ کنٹرول اور فیبرک سیٹس کا مسئلہ نہیں تو جیل بھی اچھی گاڑی ہے تو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ